دوستو اگر آپ کسی کمپنی میں اکاؤنٹنگ جوب کے لیے اپلائی کرتے ہو اور وہاں پر انٹریو کے دوران اگر آپ سے تیڈیس سے ریلیٹڈ کچھ بیسک پوچھ لیا جائے جیسا کی کمیسن کے اوپر تیڈیس کتنے پرسنٹ کے ساپ سے کٹا جاتا ہے یا پھر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے جو کمیسن کی جو ایکزمسن لیمٹ ہے یعنی کتنی اماؤنٹ کے بعد تیڈیس کمیسن کے اوپر کٹا جاتا ہے اب کمیسن ہماری کمپنی کے لیے خرچے کا پارٹ ہے یا ہماری کمپنی کے لیے انکم کا پارٹ ہے اگر ان سبی بیسک سوالوں کا جواب آپ کے پاس اور لیڈی یس ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن آپ ابھی تھوڑا کنفیوجن ہو آپ ابھی تک پورا شور نہیں ہو پھر ہم اس کا صحیح جواب دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے تو ویڈیو کو اگر آپ پورا انٹ تک دیکھ لیتے ہو تو ساری کہانی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آجے گی پارٹ ہے تو اس کی ٹرانجیکشن ہمیں کس پرکار سے پاس کرنی ہوگی اگر یہ کمیسن ہماری کمپنی کے لیے انکم کا پارٹ ہے تب ہم اس کی انٹری کس پرکار سے پاس کریں گی اور جو تیڈیس ڈیڈیکٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ سارا ڈٹا آپ کو اچھی طریقے سے پیکٹیکل روپ سے سمجھ میں آنے والا ہے تو ویڈیو کو انٹ تک جرور دیکھنا نمازکار دوستو میرا نام ہے مونسو تھار اور سراکت آپ سبی کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل پر تو دوستو ویڈیو کی شروعات کریں اس سے پہلے آپ سے چھوٹا سنویدن ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل کو بھی آپ ضرور ہٹ کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو آگے بھی اسی ٹائپ کی نولیجیبل ویڈیو لگاتار ملتی رہے گی اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کرنا دوستو کے ساتھ زیادہ سی زیادہ ویڈیو کو شیئر بھی جرور کرنا تو دوستو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے thumbnail میں دیکھا بھی کمیسن کے اوپر TDS ہے جو کتنا کٹا جاتے ہیں تو اگر آپ کو نہیں پتا ہے بھی TDS کے exemption limit کیا ہے TDS کس rate سے کٹا جانا چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو گوگل سے TDS چارٹ ہے جو latest بلکل download کر لینا ہے اس کے اندر آپ کو سبھی nature of payment مل جائے گی اور اس کی جو basic cutoff یعنی جو basic exemption limit ہے وہ آپ کو پتا جل جائے گی اور اس condition کے اندر آپ کو کتنا TDS deduct کرنا ہے کس percentage کے ساتھ وہ بھی آپ پتا جائے گا تو اب ہم بات کریں گے commission کی تو ہمارا question تھا commission کی اوپر TDS ہے جو کس rate سے کٹا جاتا ہے اور اس کی basic limit کتنی ہے تو اس کا سب سے پہلے ہمیں پتا ہوں جو commission یا پھر brokerage کی جو basic limit ہے وہ ہے 15,000 روپے کی اگر ہمیں کسی party کو 15,000 سے زیادہ کا commission یا پھر brokerage اگر ہمیں pay کر رہے ہیں تو ہمیں 5% کا TDS deduct کرنے کے بعد میں جو amount بچے گی وہ ہم اس کو pay کریں گے اور یہ 20% رہے گا اگر وہ party ہمیں اپنا pen number available نہیں کرواتی ہے تو اس condition میں پھر 5% کی وجہ 20% کے ساتھ سے TDS ہے جو deduct کیا جائے گا اور commission کا جو section ہے code ہے وہ ہے 194H تو یہ ساری detail آپ کو TDS کے chart سے آپ کو مل جائے گی اب ہم بات کریں گے TDS کو ہم کس طریقے سے deduct کرنے گے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے تو example کے لیے جیسا کہ ہم نے ایک نام یہاں پر لکھا ہوئے ہیں commission paid to ram traders in October month کتنا ہم نے pay کیا ہے 10,000 تو اب کیا ہمیں اس 10,000 کے اوپر TDS کاٹنا پڑے گا بلکل نہیں کاٹیں گے کیونکہ اس کی جو exemption limit کتنی ہے 15,000 تو یہاں تک اس October month کے اندر اس کی limit ابھی تک 10,000 ہوئی ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو November month کے اندر پھر commission overpaid کیا کتنے کا 6,000 روپے کا تو اب total ابھی تک ہم اس کو کتنا commission pay کر چکے ہیں 16,000 روپے کا تو اب اس کی جو exemption limit کتنی تھی 15,000 روپے کی تو اب کیا TDS کیول 1,000 روپے کٹے گا کیونکہ limit ہماری ہے 15,000 کی تو اگر اس pay کر دیا ہم نے 16,000 تو اب اگر 16,000 میں سے اگر ہم 15,000 مائنس کریں تو amount بجتا 1,000 تو اب کیا ہمارا جو TDS deduct ہوگا وہ 1,000 روپے ہوگا یا پھر پورا 16,000 روپے کی amount کی اوپر ہوگا تو ہمیں ایک بات کا دھیان میں رکھنا ہے جو commission آپ نے TDS جو deduct کیا ہے وہ پورا جتنا آپ نے commission ابھی تک paid کر دیا تو اب یہ پورا پورا آپ کا 16,000 روپے کی amount کی اوپر آپ کو 5% کے سافت سے TDS ہے جو deduct کرنا ہے اس condition میں اگر رام traders اگر ہمیں pen number available label کرواد دیتے ہیں تو otherwise 20% کے سافت سے TDS کو deduct کرنا ہے تو اگر ہم 16,000 کی بات کریں تو 16,000 کا 5% کریں گے تو یہ amount آئے جائے گی 800 روپے کا تو کہنے کبھل اب ہمیں 800 روپے 16,000 روپے اب اس کو پورا pay نہیں کریں گے اس میں سے ہم کچھ کیا کریں گے 800 روپے کی payment ہمیں روک کے رکھنی پڑے گی اگر ہم بات کریں تو 16,000 minus 800 تو اس کو جو commission ملنے والا ہے وہ ملے گا 15,200 روپے کا تو ہماری company کے لیے اب یہ خرچہ ہے یا income ہے اس مددے پہ ہم بات کرتے تو ہمارا wording کیا commission paid یعنی ہماری company کے طرف سے یہ commission دیا جا رہا ہے تو اگر ہماری commission paid کیا تو یہ ہماری company کے لیے کیا بن چکا ہے expenses یعنی کھرچہ بن چکا ہے اگر ہمیں یہ commission received ہوتا ہماری company کے لیے ہمیں ملتا ہوتا تو یہ ہماری company کے لیے income کا part ہوتا اب ہم بات کریں بھی اگر ہم نے commission paid کیا ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہم ہم یہ مان کے چلیں بھی کھرچہ کیا ہے یعنی commission paid کیا ہے تو سب سے جو first entry تھی ہماری وہ 10,000 روپے کی تو اس کی entry ہم simple کچھ اس طریقے سے پاس کریں گے کمی اکاونٹ کو debit کرنے والے 10,000 سے اور رام traders کو یعنی جو ہماری party جس ہم دے رہے اس party کریں گے پر credit تو یہ entry تھی ہماری October منت کے اب اس کے بعد 6000 روپے پھر ہم نومبر منت کے اندر اور پیڑ کی ہیں تو ہم چلتے ہیں 31,11 کی entry پر اب ہم کیا کرنے والے ہیں commission account کو 6000 روپے سے debit کرنے والے ہیں لیکن اب رام traders کو credit کریں گے 5000 سے کیوں کریں گی کیوں کہ ہم نے 800 روپے کا tds جو ان سے کاٹ لیا اس پر rule کے according تو اب 800 روپے یہ کاٹ لیا ہے اس کا لیزر ہمارے لئے کیا بننے والا tds own commission pay بن یعنی ہم نے رام traders سے یہ ایک طریقے سم کہہ سکتے اس کا advance tax کر لیا اور یہ 800 روپے اب ہمیں سری رام traders کے pen number پہ government کو deposit کروانا پڑے گا تو کنے ملگ یہ اس ٹائپ کی entry ہمیں کرنی پڑے گی expenses کی condition میں اگر ہماری company کے لیے expenses خرچہ بنتا ہے تو اگر یہ ہماری company کے لیے income کا پارٹ ہوتا مالی جی ہم نے رام traders سے 16000 روپے کا commission پرابط کیا ہے تو اس condition کے اندر جو ہماری transaction بنے گی وہ کچھ اس طرح پورا 6000 روپے سے debit نہیں کریں گے کتنے سے کریں باؤن سو روپے سے کیونکہ اب ہمارا اس نے 800 روپے tedious card لیا تب یہ 800 روپے رام trader سے نہیں لے سکتے کیونکہ اس نے humارے tedious card ہے اور یہ ہماری company کے لیے advance tax کے روپ میں ہو چکے ہم نے government کو ایک طریقے سے 800 روپے کا tax ہے جو advance روپ میں جمع کروا دیا اور اب اس کی interest ہم پوری detail میں دیکھیں گے تو commission تو ہمارے لئے income کے اندر books of accounts کے اندر total 10,000 روپے اور 6000 روپے تو commission ہمارا 16,000 روپے رہے اور 800 روپے ہمارا advance tax رہے گا یہ ہمارے لئے ایک طریقے asset بن چکی ہے اور یہ 10,000 روپے اور 5,200 روپے یہ رام traders کے account کو debit کرنے والی ہیں تو یعنی کی جو entry ہم نے credit کری تھی وہ just deposit debit ہو جائے گی اگر ویڈیو آپ کو knowledge لگی ہے ویڈیو سے اگر کچھ knowledge مل ہے تو پیچ ویڈیو کو like ضرور کرنا جید ویڈیو کو share بھی ضرور کرنا اگر آپ کوئی query بزتی ہے تو آپ ہمیں comment کرنا next ویڈیو میں آپ query reply کرنے کی ضرور کو بوسیس کریں گے